موسیقی اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اللہ اس طرح جس کا عمل کو چاہتا ہے حفظونی عطا فرماتا ہے وہ بڑا فراغ دست اور علیم ہے چیزوں کو جان لینا چیزوں کو پڑھ لینا یہ اس وقت مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک اس پر عمل کیا جائے ایک ہوتا ہے اس پر ایمان لائے جائے کہ واقعی جو بات کہی گئی ہے یہ حق ہے اور دوسرا یہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق جائے وہ خرچ کیا جائے انشاءاللہ آپ لوگوں نے زکاة نکالی ہوگی ایک چھوٹیشری رقم ہے جو ہم نکالتے ہیں تو یہ خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کا ڈھائی فیصد ہوتا ہے لیکن وہ کسی کے لیے سو فیصد ہوتا ہے آپ کا ڈھائی فیصد کسی کے لیے سو فیصد ہوتا ہے تو میں سمجھو گا کہ ہمارے پاس یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے آپ سپانسرشیب کریں اس کے پر نائز کریں اس کے لیے آپ جب بوری کوشش کریں کہ جو ان کے پروجیکٹ کے اپنے آداف ہیں یہ کم مدد میں اس کو حاصل کر لیں الخدمت رازی ہسپتال 25 اکتوبر 2017 کو اس کا باقاعدہ افتتا ہوا اور پہلے دن یہاں پر 64 مریضوں نے اپنا معاینہ کروایا اور آج الحمدللہ ساڑھے چار سال گزرنے کے بعد الخدمت رازی ہسپتال جو ہے الحمدللہ یومیاں تقریباً ہزار کے قریب پیشنٹس کا روزانہ یہاں پر معاینہ ہوتا ہے اور 26 یہاں پر مختلف سپیشلٹیز کام کر رہی ہیں ان پیشنٹ اور دیگر سہولیات کے ساتھ اور الحمدللہ دو سو چودہ کل ملازمین اس وقت الخدمت رازی ہسپتال اسلامباد کا حصہ ہیں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم بہترین علاج کم سے کم پیسوں میں کہ جس کو ایک فرد ایک سفید پوش آدمی پرداشت کر سکے اس کے رینج میں ہو اس کو مکمل علاج فراہم کیا جائے پچیس اکتوبر دوہزار سترہ کو محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب نے اس کے افتتا کیا کہ زچہ اور بچہ سینٹر کے علاوہ یہاں پر الٹرا ساؤنڈ اور اب او پی ڈی آئی پی ڈی اور پھر زچہ بچہ سینٹر سے متعلق ایچ ڈی یو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ نرسری الٹرا ساؤنڈ اور کلر ڈاپٹر کی سہولیات میسر ہیں جنرل ہاسپیٹل میں جنرل سرجری ای این ٹی آئی ڈینٹسٹری یورالوجی ڈرمیٹالوجی نفرالوجی پلمنالوجی نیرو سرجری آرٹوپیڈک سائیکیٹری ڈیابیٹیز کارڈیالوجی جنرل میڈیسن انڈوکرائنالوجی فیملی میڈیسن گیسٹو انٹرالوجی ارومیٹالوجی ان تمام شعبوں کے اندر اور اس کے علاوہ امرجنسی کے اندر ہمارے ڈاکٹرز دن رات عوام کے خدمت میں مصروف عمل ہیں دیگر پروسیجرز جہاں وہ آنک کے موتیے کی سرجری یہاں پر کی جاتی ہے انڈوسکوپی کے تمام جو پروسیجرز ہیں وہ یہاں پر کیے جاتے ہیں لیپروسکوپک سرجری ایکو کارڈیو گرافی اور ای ٹی ٹی جو ہارٹ کے شعبوں کے یہ ٹیسٹ ہیں اس میں نارمل اور ہائی فلک دونوں ڈیالیسز کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ چوپیس گھنٹے فارمیسی ایمبولس سرویس اور چائنڈ ویکسینیشن سینٹر بھی ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں اس عرصے کے اندر ہم نے بارہ سو کے لگ بگ سرجریز کی جو بے ہوشی کے عمل کے اندر ہوئیں اور بارہ سو اڑتیس آنکھوں کے آپریشن کیے اور انڈوسکوپیز کی اب میں آپ کے سامنے اپنے فیوچر پراجیکٹس رکھوں گا رازی کیڈنی سٹون سینٹر ہے اس کے علاوہ ہاسپٹل ایکسٹینشن کے پراجیکٹس ہمارے سامنے مریضوں کے بڑھتے ہوئی تعداد کے پیشے نظر مد نظر ہیں پیشنٹ ویل فیر کا شعبہ ہے جو مسلسل کام کر رہا ہے ایک ایسی ایمبولنس کی ضرورت ہے جو مکمل ایک ایسی ایمبولنس کی ضرورت ہے ہاں تیزی سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کے تمام اسپیکٹس کو ہم اس سینٹر میں کور کریں اور اس کا ہمارا جو تخمینہ ہے وہ تقریباً ترانوے لاکھ روپے ہے جس کے بعد ہم شوگر کے مریضوں کو ان کے مختلف جو شعبے ہیں جن کے اندر ان کو جانا پڑتا ہے وہ تمام شعبے یہاں پر ہم قائم کر لیں گے کچھ موجود ہیں اور کچھ ہمیں قائم کرنے پڑیں گے ہمارا ایکسٹینشن پلین ہے جس کے حوالے سے کچھ ہم نے زمین خریدنی ہے اور کچھ ہم نے ہاسپیٹل کو فرنٹ سے اور بیک سے ایکسٹینڈ کرنا ہے اور اوپر ہم نے ایک فلور کا زافہ کرنا ہے جس کا ہمارا یہ پراجیکٹ جو ہے وہ تقریباً ایک سو چار میلین کا ہے تو اسی طرح ایکوپٹ ایمبولیس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور ہمارا پیشنٹ ویل فیر کے ہر سال ہم تقریباً ایک کروڑ سے زائد اماؤن ان مریضوں کی علاج مالجے میں صرف کرتے ہیں کہ جو اس ان کم سے کم اخراجات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا ٹوٹل جو منصوبہ ہے جو انشاءاللہ انقریب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بایت تکمیل تک پہنچے گا فلاحی کاموں کے حوالے سے میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ بہت مختصر سا ہے ہمارے سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں جانتا ہوں جو اس فلاحی کاموں کے لحاظ سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے اپنے ساری زندگی اس سے وقف کی خامد اتر صاحب ہیں رزوان صاحب ہیں بلال سعید صاحب ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بہت زبدست کام کی آغوش میں کمڈور مرزا صاحب ہیں جو بہت اچھا کام فیملی سپورٹ پروگرام میں کر رہے ہیں میرا بہت مختصر تجربہ ہے اور اس حوالے سے میں بہت زیادہ ظاہرہ بیان نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل جو بہت زیادہ ہیں اس وقت بہت الجھے میں ہیں اور ہم اکثر اپنے ذاتی محفلومن پہ بات بھی کرتے ہیں ہم یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسائل کو سلجانے کا صرف کہاں سے پکڑیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ دو اہم شعبے ہیں جن کو اگر ہم قابو میں کر لیں جن سے ہم اگر ابتدا کریں تو یقینا ہم مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں اور یہ دو شعبے تعلیم اور صحت ہیں الحمدللہ ان دونوں شعبوں میں تعلیم اور صحت میں الخدمت بے تہاشا کام کر رہی ہے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہی ہے بہت زیادہ پیسہ اس میں خرچ ہو رہا ہے لوگ دے رہے ہیں اور خدمت ماشاءاللہ کھلے دل سے ان پر خرچ کر رہی ہے اور صرف پچھلے سال تقریباً ایک کروڑ باون لاکھ لوگ جو ہیں وہ الخدمت سے مختلف پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں آج ہم یہاں پر رازی ہسپٹل کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں جو کہ صحت کا بہت اہم شعبہ ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں رازی حضرتال میں تقریباً آٹھ لاکھ مریض جو ہیں وہ بہت بارائیت فیس پہ جو ہے وہ مستفید ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے ہاں جو صحت کا شعبہ ہے بہت مہنگا شعبہ ہے اور اتنے کم قیمت پہ جو انہوں نے بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے داکٹر طائر فاروق نے تفصیلاً بتایا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو رازی ہسپٹل جو ہے وہ انجام دی رہا ہے مجھے امید ہے آج جہاں ہم یہاں پر موجود ہیں اس چیز کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ رازی ہسپٹل کو آج ضرورت ہے جو انہیں فگر دکھائی تقریباً چودہ کروڑ روپے کی جس سے وہ اپنی ایکسٹینشن کر سکیں توفیق کر سکیں اور اپنے مریضوں کا جو اضافہ ہے اس کا خیال بڑھ سکیں اللہ تعالیٰ کی جو خاصلت ہے نا وہ بلکل اس نے اپنے انسان کے اندر بھی ڈال دی ہے اگر انسان کی بھی اپریسیشن نہ کی جائے نا تو وہ دب جاتا ہے باگ جاتا ہے یار اتنی محنت کی میرے آبانے مجھے جو ہے گھر آکے مجھے نہیں سرا تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ شکر کرو گے تو میں آپ کو اور دوں گا تو اس سے بہترین کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں مجھے یقین ہے خاص طور پر پاکستان میں کوئی بھی شخص پاکا کشی کی صورت سے نہیں مرا ہوگا خیق ہے کوئی ایسے واقعات ہوں گے لیکن یہ ایک سوچ پاکستانیوں کی بند چکی ہے کہ ہم نے کھانا دینا ہے ہم نے کھانا پہنچانا ہم نے کبڑے دینے لیکن یہ تعلیم اور صحت یہ اہم ترین دو شعبے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی زکاة خیرہ دینی ہے تو اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں ہے پھر آگئی بات الراجی کی یہ الراجی ہستال کا جب میں سندا ہوں جب منیجمنٹ سے لوگوں سے مریضوں سے ان کے لوائکن سے جب میں سندا ہوں اس کی تعریف سندا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے مجھے شیخ عطر صاحب یاد آتے ہیں مجھے شیخ حامد عطر صاحب یاد آتے ہیں مجھے ہما عیوب یاد آ جاتے ہیں مجھے انکل عزیز یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے میں بھی ان میں سے ایک ادنا کارپن ہوں اس ہاسپیٹل کو چلانے کے لیے اور اس کی بنیادوں کو آلے بڑھانے کے لیے ڈاکٹر افتخار برنی صاحب جو اس ہاسپیٹل کے پہلے ایم ایس تھے میڈیکل ڈائریکٹر تھے انہوں نے جس طرح دن رات جام فہنانی سے کام کر کے یہاں تک ہاسپیٹل کو پنچھایا ہم ان کی تحسین بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں شیخ عطر صاحب کا میں دوبارہ نام لینا چاہتا ہوں شیخ عطر صاحب نے اس کی پہلی انٹ سے لے کے آج تک مسلسل اس کی رہنمائی کی ہے اور دن رات اس کے لیے کام کیا ہے اسی طرح سے میں الطاق برد صاحب کا بہت شکر بزار ہوں بھی مشکل وقت کے اندر ہمارے ساتھ رہے ہیں میں ان کا بہت شکر بزار ہوں اور میں جناب ایر مارشل فاروق حبیب صاحب کا تہت دل سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے آج وقت نکالا اور ہمارے آج کے اس پرگرام کو رونک بکشی اور اپنے خیالات سے بھی ہمیں نوازا یا اللہ ہماری صناعت کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری صدقات کو قبول فرما اور یا اللہ ہم سے راضی ہو جا سبحانہ ربکہ رب العزت ہمارے صفحون والسلام علیہ وسلم والحمدللہ اپنے زکاة اور عطیات کے لیے ابھی رابطہ کریں سید عامر جمیل منیجر فنڈ ریزنگ 0333 4795710 پر کال کریں ہمارا ایک آن نمبر ہے 03230102800674 الخدمت رازی ہسپتال سلام آباد خدمت خلق میں بہترین نام